اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ ٹیلی وی بس کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے تھنڈی میٹھی آئس کریم جو میں بناوں گی ڈیفرنٹ طریقے سے تو کرتی ہوں شیئر یہ آپ کے ساتھ ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی جی آج ڈیفرنٹ طریقے سے آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا کانچ کا یہ باول اس کے نیچے جو باول ہے اس میں آئس ہے تھوڑی سی کیونکہ ہمیں چیل چاہیے ہم نے کرنی ہے ویپ کریم وہ ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ویپ کریم ایڈ کریں گے یہ ون لیٹر ہے تو اس کو میں ہاف یوز کروں گی چلیں یہ فل چیل ہے میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اس کو فریزر میں سے نکالا ہے تو آج ہم اس کا ہاف کا بنائیں گے کیونکہ ہاف بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایشلا کافی ٹھیک اور کافی کھول ہوئی بھی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بیٹ کرنا بیٹ آپ ہینڈ بچ سے بھی کر سکتے ہیں مگر اس سے ٹائم لگتا ہے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی ایک بیٹر ہی ہم کریں گے ایک بیٹر سے چلیں جی بیٹر میں نے لے لیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو بیٹ کرنا تو اس کو تھوڑا سا پہلے میں اسے کر لوں کیونکہ اس میں آئس ٹیسٹر بنے میں ہے تو پہلے لو سپیٹ پہ ہم کریں گے اس کو تقریبا ایک سے ڈیڑھ بینٹی ابھی میں نے کیا ہے تو یہ اتنی فلفی ہوگی ہے مگر ہمیں چاہیے اور بھی زیادہ فلفی تو سی ایم سی پوڈر ہم ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں تو مزید ہم ایک سے دو منٹ اس کو بیٹ کر لیتے ہیں لو سپیٹ پہ جی اس کو میں نے بڑے بار میں ٹرانسفر کر لیا ہے کیونکہ کافی ہماری کریم ویپ ہو گئی ہے مچھلا کتی ٹھیک ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہی ہے صرف 2 منٹ کے لیے میں نے اس کو ویپ کیا ہے تو میں نے اس کو بڑے بار میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو اس سٹیج پہ ہم نے ڈالنا ہے کندنسٹ ملک جو کہ ہومیڈ ہی ہے تو یہ ایک کپ بھر کے یعنی 250 ایمل یہ ہم نے ڈال دینا ہے تو اب اس کے ساتھ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے پہلے ہم بہت لو پہ کریں گے کندنسٹ ملک اور کریم ہماری اچھی طرح سے بیٹ ہو گئی بھی ہے اب اس کو ہم کر دیتے ہیں صاف کر کے سائٹ پہ اور کرتے ہیں ہم دوسرے انگیڈینز ان کو ویپ کریں تو میں دکھاتی ہوں اس کو صاف کر کے ہٹا کے اب ہم نے کیا ویپ کرنا ہے دوسرے انگیڈینز ہیں ہمارے یہ چھے انڈے ہیں اس کا صرف ایک بائٹ جو ہے اس کا فارم بنائیں گے تو ون بائی ون ہم ٹیکٹوری لے لیتے ہیں اور اس میں ایک ایک انڈا توڑ کے تو زردی اس کی ہم علیدہ کرتے ہیں اور سفیدی جو ہے وہ ہم باول میں ٹرانسفر کریں گے اس طرح آپ چمچ کی مدد سے بہت احتیاط سے کہ زردی کا ایک کترہ بھی نہ جانے پائیں یہ میں نے زردی نکال لی بھی ہے اور سفیدی ہم اس باول میں ڈالتے جاتے ہیں تو اسی طرح چھے انڈے ہم توڑ کے سفیدی لیدہ کر لیتے ہیں چھے انڈوں کی سفیدی میں لیدہ کر لی بھی ہے اور زردی ہمارے ابھی کام کے نہیں اس کا ہم کسی ٹائم پر میونیز بنائیں گے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کو کرتے ہیں سٹارٹ بیٹ کرنا تو پہلے لو سپیڈ پر میں اس کو کروں گی اس کو بھی فارم کی شکل میں ہم نے لے کے آنا ہے چلے جی یہ تقریباً ابھی تھوڑا سا فارم بنائے ہیں ہم نے زیادہ اس کو لکڑی کرنا ہے اس کے لئے میں نے چھے چمچینی یہ والے بھار کے اس کو تھوڑا میں نے باری کر لی ہوئے تھوڑا سا زیادہ مہین نہیں کیا تھوڑا سا دردرہ سا رکھا ہے تو ہم اس کو 3 ٹائم میں ڈالیں گے پہلے ہم دو چمچ پہلے ڈالیں گے دو چمچ میٹ میں جیسے جیسے ساتھ بیٹ کریں گے ویسے ویسے ہم ڈالتے جائیں گے تو چلے دو چمچ پھر ایٹ کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اس کو بیٹ جیسے ساتھ بیٹ اگر آپ کو بیٹ کریں گے اگر آپ کو بیٹ کریں گے تو یہ بھی ہم نے آئسکریم میں مکس کرنا ہے تو چلے مکس کرنا دکھاتی ہوں تو چلے اب یہ جو اگر بائٹ کریم ہم نے بنائی ہے یہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے ہم لو سپیڈ پہ اس کو مکس کرنا شروع کرتے ہیں چلے پھر اگر بائٹ جو فارم ہے وہ ایٹ کرتے ہیں تھوڑا پھر اور پھر اس کو لو سپیڈ پہ بیٹ کر لیتے ہیں چلے جی اب تیسرا جو حصہ ہے یہ سارا کا سارا ہم ڈال دیتے ہیں اگر فارم تو اس آئسکریم کو ہم دو فلیور دیں گے اس کو ہاف ہاف کر کے ہم کیا کیا فلیور آپ کو اس میں ڈالنے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم یہ سارا اگر بائٹ اس میں ٹرانسفر کر دیں فارم اس کو لو سپیڈ پہ پھر سے بیٹ کرتے ہیں چلے جی مسلسل ہمارے تقریباً پانچ میٹ لگے ہیں ٹوٹل کو بیٹ کرتے ہوئے بناتے ہوئے تو یہ دیکھیں اس کا چیکچر آپ کے سامنے ہے اتنی ٹھیک اور اتنی ریچ کریمی آئسکریم اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ہم کرتے ہیں اس کو دو اسوں میں ڈیوائیڈ کیونکہ ہم نے بنانے ہیں دو فلیور تو فلیور کیسے ہم نے دینے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے پاس چلے جی یہ میں نے کر لی بھی ہے دو اسوں میں ڈیوائیڈ ہاف اس بال میں اور ہاف ہماری ادھر ہے ایک کو ہم دیں گے سٹاوبری فلیور اس کے لئے میں ریڈ کلر یوز کروں گی تھوڑا سا تقریباً چند ڈروپ سی اگر ضرورت پڑی تو ہم بات میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس سٹاوبری ایسنس جو میں تقریباً یہ ایک ڈھککن اسی کا یہ بھر کے ڈال دیتی ہوں اس میں تو یہ ہے ہمارا سٹاوبری فلیور تو اس کو پٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بھیٹ تاکہ اس کا کلر اور فلیور جو ہم نے ایسنس ڈالیا ہے وہ یکچان ہو جائے تو یہ ہو گیا ہمارا سٹاوبری فلیور تیار اس کی تھکنس آپ کے سامنے کتنا کریمی تیکچر ہے تو اس کو ہم کیسے ٹرانسفر کریں گے آج ہم اس کو کریں گے کپوں میں ٹرانسفر تو چلیں میں دوسرا فلیور تیار کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں چلیں دوسرا فلیور ہم بنا رہتے ہیں ونیلا یہ بھی میں ایک ڈھککن بھر کے ڈال دیتی ہوں اور اس میں ہمیں کوئی بھی کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ونیلا کا بیسک چھو ہوتا ہے وہ آو پائٹ ہی ہوتا ہے تو اس کو بھی لو سپیڈ پہ وہ تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے چلے جی یہ ہوگی بنیلا آئس کریم تو اس کو ہم نے کپوں میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آئس کریم کیلئے ہم نے کپ یہ تقریباً ہنڈر ایمل کی کپ تو اس کو ہم ڈیکوڑیٹ کرتے ہیں جو ہم نے سیرپ بنائے تھے دو دن پہلے اس سے ہم اس کو ایسے سائڈوں پہ پور کریں گے سارے کپوں میں موسیقی یہ پوریٹ شیفر جو میں نے بنایا تھا پوریٹ کپوں میں پوریٹ کریں پوریٹ کریں پوریٹ کریں چلے جی آئس کریں پوریٹ کریں جو ہم نے کپوں میں موسیقی چوکلیٹ فلیور ہم اس کے اوپر بھی پور کر دیتے ہیں تاں کہ مزید ہمارا لک بھی اچھی ہوگی وہ ٹیس بھی اچھا ہوگا چلے سیکنڈ کپ آرنج جو میں نے سیرپ ڈالا تھا اس کا تیار کر لیتے ہیں ہم موسیقی موسیقی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا سیرپ ہم پور ڈال لیں گے اور تھرڈ والا بھی ہم تیار کر لیں گے سٹرابری کا جو تھا وہ بھی ہم تیار کر لیتے ہیں موسیقی کچھ کپ ہم بنیلا سے کریں گے کچھ ہم سٹرابری والی آئسکریم جو ہے اس سے تیار کریں گے تو ٹل ہمارے کتنے تیار ہوتے ہیں ایک کپ میں اینڈ میں آپ کو ضرورت ہی کھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ میں اس کی کوسٹ ہی آپ کو بتاؤں گی موسیقی سارے کپ تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے کپ تیار ہوئے ہیں اسی طرح میں سٹرابری جو ہے وہ پور کر لوں گی تو یہ ہو گیا ہمارے تین کپ اس طرح تیار کر میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھی ہماری آج کی آئسکریم جو میں نے تقریباً چار گھنٹے فریز کر لی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے میں نے کپوں میں پور کیا مختلف فلیور مختلف یعنی دو فلیور ہم نے بنائے سٹرابری اینڈ ونیلا تو یہ ہمارے تقریباً دس کپ بنے ہیں اتنے سے مٹیریل میں میں آج آپ کو کاسٹ بھی بتاؤں گی اس کی انڈے وان ٹونٹی فائف کے ہوگی چھے ویپ کریم ٹو ٹونٹی فائف کی ہاف لیٹر ہوگی کنڈینسٹ ملک جو گھر میں بنایا تھا وہ ہنڈرڈ روپیز کا ہو گیا تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے فور فیفٹی تو ہمارے اس میں بنے ہیں دس کپ اگر ایک کپ کی کاسٹ نکالے تو وہ بنتی ہے اونلی فورٹی فائف روپیز تو فورٹی فائف روپیز میں اتنی اچھی رچ کریمی ٹیکچر آپ کو بزار سے یا کسی بھی اچھے برینڈ سے کبھی بھی نہیں مل سکتا لیٹریکچر آپ کے سامنے ہے کھا کے ٹسٹ کرتی ہوں آج کی رسپی آپ کو پسند آئی کی تو یہ میں آپ اس کو کون میں بھی ملک کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں سکوپ میں لے لیا ہے اسی کو ہم کون میں ٹرانسفر کرتے ہیں سکوپ اسی سے بنائیں گے اور ہم نے ویفر مانگوائے میں تو ہم ویفر میں بھی آپ کو ٹرانسفر کر کر کے بتاتی ہوں کہ یہ آپ ویفر میں بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ کر لی ہم نے ویفر میں ٹرانسفر آپ اس کی بچوں کو کون بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو لالج دیں اچھے ریزلٹ کا سکول سے آکے اگر آپ اس کو ایک کنٹینر میں فریز کر لیں تو سکوپ کی صورت میں آپ اس طرح بھی بچوں کو سرف کر سکتے ہیں تو میں نے ڈیوبو میں پیک کیا کیونکہ میں نے کاؤسٹ نکالنی تھی تو ون فیفٹی ایمل کا ہمارا یہ ایک ٹین ہے جو ہمیں آنلی فورٹی فائف روپیز میں پڑا تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی بھی فلیور آئندہ آئنے والی ویڈیو میں بھی میری مختلف ریسپی آدھی رہیں گی آئسکریمز کی تو امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی گی تو ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ یہ تھی ہماری آج کی تھنڈی میٹھی آئسکریم جو میں نے بنائی ایک بائٹ کے ساتھ تو امید ہے آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں تقریباً نو برس سے یہ آئسکریم یوں ہی بنا رہی ہوں اور بچے اس کے بے حد نبانے ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائم کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرچ لازمی کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے رسپی کے ساتھ اللہ حافظ